اسلام علیکم ڈیر ویورز میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمل ٹی ہب ویت کامران کیسے ہیں ڈیر ویورز امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ڈیر ویورز آج ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے سائنوویل فلویڈ انالیسس کے بارے میں بہت سارے ٹیکنالوجیسٹ جو لیب سائنٹسٹ ہوتے ہیں تو جب بھی لیبارٹری میں سائنوویل فلویڈ آتا ہے تو وہ کافی پریشان ہوتے ہیں کہ اس میں ابھی کون سا ٹیسٹ کیا جائے اور کیا کیا جائے اس کے ساتھ تو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں آپ سارا کچھ سائنوویل فلویڈ کے بارے میں جانو گے کہ جب سائنوویل فلویڈ لیبارٹری میں آتا ہے تو اس میں کون کون سا ٹیسٹ پرفارم کیا جاتے ہیں ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھئے گا کیونکہ آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے جا رہی ہے تو چلے ڈیر ویور سٹارٹ کرتے ہیں سائنوویل فلویڈ انالیسز ڈیر ویور سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ سائنوویل فلویڈ ہے کیا بیسیکلی سائنوویل فلویڈ کو سائنوویا بھی کہا جاتا ہے اور یہ بہت گاڑے قسم کا مایا ہوتا ہے جو کہ جوائنٹس کی بیچ میں موجود ہوتا ہے ڈیر ویور سب سے بھی بات کریں گے کہ سائنوویل فلویڈ بناتا کون ہے تو جوائنٹ کے اندرونی طرف ایک پردہ ہوتا ہے جسے سائنوویل میمبرین کہا جاتا ہے وہ پردہ جو ہے وہ بناتا ہے یہ مایا یہ فلویڈ جسے سائنوویل فلویڈ کہا جاتا ہے تو ڈیر ویور سب سے پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سائنوویل میمبرین ہے وہ بھی آپ لوگ کو نظر آ رہی ہے اور جو کیوٹی ہے جوائنٹ کیوٹی تو اس کے اندر پھر یہ سائنوویل فلویڈ جو ہے یہ موجود ہوتا ہے ڈیر ویورز ابھی بات کریں گے کہ سائنوویل فلویڈ کا فنکشن کیا ہے تو بیسیکلی جو سائنوویل فلویڈ ہے یہ ایزے لبریکنٹ کام کرتا ہے جوائنٹ کے لیے اور یہ جوائنٹس کو گیلا رکھتا ہے جس کی وجہ سے جو جوائنٹس ہیں جو دو بونز ہیں جوائنٹس میں تو ان کی ایک دوسرے کے ساتھ رگڑ پیدا نہیں ہوتی جس کی وجہ سے پھر درد نہیں ہوتا جوائنٹ میں تو بیسیکلی یہ ایک لبریکنٹ کے طور پر کام کرتا ہے یہ ایزے ابزوربنگ شاک کے طور پر بھی کام کرتا ہے یعنی یہ شاک کو ابزورب کرتا ہے اگر کوئی بھی چوٹ وغیرہ لگ جائے جوائنٹ پر کوئی انجری وغیرہ ہو جائے کسی چیز سے تو بیسیکلی زیادہ تر چوٹو کو یہ کیا کرتا ہے یہ ابزورب کرتا ہے اور جوائنٹ کو بچاتا ہے سیویر ڈیمیج سے اس کے علاوہ جو سائینوویل فلویڈ ہے تو وہ اکسیجن اور جو نیوٹرینٹس ہیں تو وہ جوائنٹس کو اور کارٹیلیج کو اس کی سپلائی بھی کرتا ہے جوائنٹ کے اندر جتنے بھی میٹابولک ویسٹ بنتے ہیں اور کاربن ڈائیکسائٹ جو موجود ہوتا ہے تو یہ اسے ریموف کرتا ہے کانڈروسائٹ سے کانڈروسائٹس بیسیکلی کارٹیلیجیس سیلز ہوتے ہیں جو کہ موجود ہوتے ہیں اور اسی جگہ سے جو ریموفل ہے کاربن ڈائیکسائٹ کی اور میٹابولک ویسٹ کی تو وہ ہوتی ہے اور یہ سائینوویل فلویڈ کرتا ہے اس کے علاوہ ڈیر ویورز جو سائینوویل فلویڈ ہوتا ہے تو اس کے اندر فیگوسیٹک سیلز موجود ہوتے ہیں اور وہ جو اندر موجود مایکروبز ہیں جو آ جاتے ہیں جوائنٹ کے اندر یا فلویڈ کے اندر تو انہیں یہ ریموف کرتا ہے یا اگر کوئی ڈیبریز ہیں جو کہ اکثر جوائنٹ کام بہت زیادہ کرتا ہے لوڈ اس پر بہت زیادہ ہوتا ہے تو اکثر توڑ پوڑ بہت زیادہ ہوتی ہے جس میں مرے ہوئے سیلز ٹیشوز سیلز ہو سکتے ہیں یا کوئی اور سبسٹانسز جو ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں تو ان کو بھی ریموف کرتا ہے یہ جوائنٹ سے دیر ویورز بھی بات کریں گے نارمل کمپوزیشن پر سائینوویل فلویڈ کے کیس میں کیا کیا چیزیں موجود ہوتی ہیں تو جو چیزیں اس میں موجود ہوتی ہیں اس میں سے جو نمبر ون پر ہے وہ ہے ہائیلورونک ایسیڈ جو کہ موجود ہوتا ہے تقریباً تین سے چار میلی گرام پر میلی لیٹر تک اور جو سائینوویل فلویڈ میں یہ گاڑا پن ہوتا ہے جو اس کی ویسکوسٹی ہوتی ہے تو یہ اسی ہائیلورونک ایسیڈ کی وجہ سے ہوتی ہے اس کے علاوہ ایک دوسرا سبسٹانس ہے جسے لوبریسن کہا جاتا ہے جو کہ سائینوویل سیلز اسے پروڈیوس کرتے ہیں اور اس لوبریسن کا جو فنکشن ہے جو کام ہے تو وہ بھی لبریکیٹنگ رول ہے اس کے علاوہ جو اور چیزیں موجود ہوتی ہیں سائینوویل فلویڈ میں تو وہ ہیں سوڈیم کلورائیڈ یوریا یوریٹ گلوکوز پروٹینز اور البیومن دیر بھی ورزو بھی بات کریں گے کہ سائینوویل فلویڈ کو کس طرح سے کلیکٹ کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اور پھر ایک نیڈل کی مدد سے سائینوویل فلویڈ کو لیا جاتا ہے اس پروسیجر کو کہا جاتا ہے آرثرو سینٹیسز اور اس پروسیجر کو جو سائینوویل اسپائریشن ہے وہ بھی کہا جاتا ہے یہاں پر اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جوائنڈ کے ایریا سے نیڈل کی مدد سے جو فلویڈ ہے سائینوویل وہ لیا جاتا ہے اور اس پروسیجر کو کہا جاتا ہے آرثرو سینٹیسز اس کے بعد جو سائنوویل فلویڈ ہے وہ لیبارٹری بیجا جاتا ہے تاکہ اس میں ٹیسٹ جو ہیں وہ پرفارم ہو سکیں دیر ویورز جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں تو وہ میرے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اور ساتھ میں جو بیل کا نشان ہے اسے بھی دعا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی نوڈفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکیں دیر ویورز ابھی بات کریں گے کہ سائنوویل فلویڈ کو اگر لیبارٹری میں لائے جاتا ہے یا اس فلویڈ کو جب نکالا جاتا ہے جوائنٹ سے تو اس کی تشخیصی اہمیت کیا ہے تو نمبر ایک پر یہ ہے کہ اس سائنوویل فلویڈ کو جب نکالا جاتا ہے تو اکثر اوقات بہت زیادہ یہ جمع ہو جاتا ہے جوائنٹ میں جس کی وجہ سے پریشر بلٹ ہوتا ہے اور پین ہوتا ہے تو پیشنٹ میں جو ایکسٹرا سائنوویل فلویڈ ہے وہ جوائنٹ سے اس لیے نکالا جاتا ہے تاکہ جوائنٹ پر پریشر کو اور پین جو ہے اس کو کم کیا جا سکے اس کے علاوہ جو ٹیسٹ پرفارم کیا جاتے ہیں سائنوویل فلوئیڈ میں تو اس کی مدد سے ہم مختلف قسم کے جو بیماریاں ہیں اس کا پتہ لگا سکتے ہیں تو وہ بیماریاں جو ہیں وہ ہیں انفیکشنز کا پتہ لگا سکتے ہیں آسچیو ارترائٹس کا پتہ لگا سکتے ہیں رومیٹائیڈ ارترائٹس کا پتہ لگا سکتے ہیں جوائنٹ انجری کا پتہ لگا سکتے ہیں گاؤٹ کا پتہ لگا سکتے ہیں انفلامیٹری کنڈیشنز کا پتہ لگا سکتے ہیں اور اسیلی سسٹیمک لوپس ریتروماتوسس کا پتہ لگا سکتے ہیں ہم اس سائنوویل فلویڈ کی تشخیص سے ڈیر ویورز ابھی بات کرتے ہیں فیزیکل انالیسز آف سائنوویل فلویڈ پر تو سائنوویل فلویڈ کے فیزیکل انالیسز میں جو پیرمیٹرز ہم چیک کرتے ہیں نارملی تو وہ ہے والیوم اور نارملی 3.5 ہیمل سے کم والیوم میں ہونا چاہیے سائنوویل فلویڈ اس کے علاوہ کلر ہم چیک کرتے ہیں اور جو نارمل سائنوویل فلویڈ کا کلر ہوتا ہے تو وہ کلیر ہوتا ہے کلیر سے لے کر لائٹ ییلو تک کلر ہوتا ہے اس کے علاوہ وسکوسٹی ہم چیک کرتے ہیں سائنوویل فلویڈ میں اور نارملی جو وسکوسٹی ہے جو گاڑاپن ہے سائنوویل فلویڈ کا تو وہ بہت زیادہ گاڑا ہوتا ہے جو نارمل سائنوویل فلویڈ ہوتا ہے تو اسے گاڑا ہونا چاہیے دیر ویورز یہ اتنا گاڑا ہوتا ہے کہ اگر آپ اسے کسی اپلیکیٹر سے اٹھاؤ گے یا جب آپ اسے سیرنج سے نکالتے ہو تو ایک باقاعدہ جو تار ٹائپ کی جو اپیرنس ہوتی ہے تو وہ بن جاتی ہے سٹنگ لائک سٹرکچر جو ہے وہ بن جاتا ہے یہ اتنا گاڑا ہوتا ہے اس وجہ سے دیر ویورز اس کے بعد کیمیکل انالیسز آف سائنوویل فلویڈ پر بات کرتے ہیں اور کیمیکل انالیسز میں جو ٹیسٹ ہم پرفارم کرتے ہیں تو اس کی میں آپ لوگ کو نارمل رینج بتاؤں گا وہ پیرامیٹرز بتاؤں گا کہ جو جو پیرامیٹرز پرفارم ہونے چاہیے ایک سائنوویل فلویڈ میں کیمیکل انالیسز میں تو سب سے پہلے ہم شروع کریں گے پیرامیٹر سے اور پھر اس کے نارمل رینج پر ہم بات کریں گے ڈیر ویورز ٹوٹل پروٹین کا ٹیسٹ ہم کرتے ہیں سائنوویل فلویڈ میں اور اس کا جو نارمل رینج ہے وہ ہونا چاہیے ایک اشاریہ دو سے لے کر تین گرام پر ڈیسی لیٹر تک الیبیومن کا ٹیسٹ کرتے ہیں جو کہ ہونا چاہیے چھپن سے لے کر تریسٹھ پرسنٹ تک جو نارمل ہے گلو بولین چیک کرتے ہیں جس کا نارمل لیول ہے سینتیس سے لے کر چوالیس پرسنٹ تک ہیالو رونیٹ چیک کرتے ہیں ہم سائنوویل فلویڈ میں جس کا نارمل رینج ہے سفر اشاریہ تین سے لے کر سفر اشاریہ چار گرام پر ڈیسی لیٹر تک گلوکوز ہم چیک کرتے ہیں اور گلوکوز کی جو نارمل رینج ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ستر سے لے کر ایک سو دس گرام پر ڈیسی لیٹر تک یوریکیسٹ ہم چیک کرتے ہیں جس کی نارمل رینج ہوتی ہے دو سے لے کر آٹھ میلی گرام پر ڈیسی لیٹر تک دیر بیورز ابھی بات کریں گے مایکروسکوپک انالیسز آف سائنوویل فلویڈ پر اور مایکروسکوپک انالیسز میں جو پیرامیٹرز ہم چیک کرتے ہیں تو وہ ہیں ریڈ بلڈ سیل کاؤنٹ وائٹ بلڈ سیل کاؤنٹ ڈیفرنشل کاؤنٹ کرتے ہیں کرسٹل کی مایکروسکوپی کی جاتی ہے تاکہ کرسٹل کو ابزرف کیا جا سکے سائنوویل فلویڈ میں اور بکٹیریا آئیڈنٹیفیکیشن ہم کرتے ہیں اس کے علاوہ فنگس بھی ہم چیک کر سکتے ہیں سائنوویل فلویڈ میں مایکرو بیالوجی کے ٹیسٹ پرفارم کیا جاتے ہیں جس میں کیا جاتا ہے گرام سٹیننگ گرام پوزیٹیو گرام نیگٹیو بکٹیریا کو دیکھنے کے لیے اور فنگل کے آئیڈنٹیفیکیشن کے لیے اور اس کے علاوہ سائنوویل فلویڈ کا کلچر بھی کیا جاتا ہے سیرالوجی میں جو ٹیسٹ پرفارم کیا جاتے ہیں سائنوویل فلویڈ میں کیونکہ یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تاکہ آٹو ایمیون ڈیسورڈرز کا پتہ لگایا جا سکے تو آر ایف ٹیسٹ کیا جاتا ہے جسے رومیٹائیٹ فیکٹر کہا جاتا ہے این اے کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے جسے انٹی نیوکلیر انٹی باڈی کہا جاتا ہے اور یہ سیلی چیک کرنے کے لیے ہوتا ہے جو کہ ایک بیماری ہے جسے کہا جاتا ہے سسٹیمک لپس اریتھاماٹوسز تو یہ جو سیرالوجیکل ٹیسٹ ہیں تو یہ بھی سائنوویل فلویڈ میں کیے جاتے ہیں تینکیو سو مچ ڈیر ویورز فور واشنگ امیل ٹی ہب ویت کامران امید ہے یہ لیکچر آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا اگر آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا امیل ٹی ہب ویت کامران کو سبسکرائب کیجئے اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے اللہ حافظ